موسیقی اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات آدات و اتوار شمائل و خسائل کا خوبصورت بیان جاری ہے آج کے درس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیند فرمانے سونے کے متعلق کچھ بیان سنیں گے کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا انداز کیا تھا اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کیفیت پر آرام فرمایا کرتے تھے اور اس کے زمن میں اور بھی کچھ ضروری چیزیں احادیث میں بیان ہوں گی امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل باب قائم کیا باب و ما جاء فی نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوم کہتے ہیں نیند کو سونے کو اس باب میں حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چھے احادیث کا ذکر کیا ہے تین احادیث میں تقرار ہے یعنی ایک ہی مضمون ہے تو میں ان کو حضف کر کے بقیہ احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ سونے کے انداز پر جو پہلی حدیث امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا برا ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا آخذ مد جعہو وَدَعَا كَفَّهُ الْيُمْنَا تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹا کرتے تھے وَدَعَا كَفَّهُ الْيُمْنَا تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے رخصار کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے سیدھی کروٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے جب آپ سوتے تو سیدھی کروٹ سویا کرتے تھے اس حدیث کی شرعہ میں شارحین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی کروٹ آرام فرمایا کرتے تھے اور یہی سنت ہے طبی اعتبار سے اس کے فائدے بھی ہیں اور جدید سائنسی اعتبار سے جو میڈیکل نے تحقیق کی تو اس کا ایک نقصان بھی ہے لیکن اس کا فائدہ نقصان پر غالب ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ دل جو ہے یہ ہوتا ہے بائیں طرف اگر بندہ الٹی کروٹ سوئے گا تو دل نیچے کی طرف آ جائے گا اور اس کی حرکت جو ہے اس کے حرکت کرنے میں یہ علماء نے لکھا ہے جو مقدد قرآن علماء ہیں انہوں نے اور اب کے علماء ان میں تھوڑا فرق ہے قرآن علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو شرعہ کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول تھا سیدھی کروٹ سونے والا یہ تعلیم امت کے لیے ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر الٹی کروٹ سوئے تب بھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک آپ کا قلب مبارک سوتا نہیں تھا اور یہ انبیاء کی شان ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتے ہیں تعلیم امت کے لیے یہ حکم ہے کہ سیدھی کروٹ سویا جائے گا سیدھی کروٹ سونے میں ایک جو نقصان کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نیند سہی طرح نہیں آتی بندہ چکرنا رہتا ہے غافل ہو کے وہ نہیں سو سنسا یعنی بہت گہری نیند نہیں آتی جب بندہ سیدھی کروٹ سوتا ہے اور الٹی کروٹ سوئیں گے نا تو دل چونکہ سو جائے گا سارا مدار ہی جسم کا دل پر ہوتا ہے اس لیے اطبع جو موجودہ ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ الٹی کروٹ سونے سے نیند میں زیادہ کیونکہ نیند جو ہے وہ گہری آتی ہے الٹی کروٹ سونے سے لیکن سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس ایک فائدے سے جو اس سے ڈاکٹروں کی نظر یقیناً وہ اس تک نہیں پہنچ سکے اور ہمارے علماء جو تحقیق کرتے ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فعل میں یہ حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم عمد کے لیے یہ اس لیے اشارت فرمایا تاکہ دل جو ہے وہ نیچے کی طرف نہ آجائے دل بیدار رہے تاکہ بندہ بالکل ہی غافل نہ ہو جائے اور سیدھی کروٹ سونا اختیار کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وہ الٹا سو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ الٹا نہ سو بلکہ سیدھی کروٹ سونا اختیار کروں تو معمول یہی تھا اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور کا ہمیشہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی کروٹ سویا کرتے تھے اور اس میں سیدھی کروٹ سونے میں آخرت کی یاد وبستہ ہے وہ اس طرح آخر کہ یہ بندے کو قبر کی نیند کی یاد دلاتا ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو چہرہ اس طرف ہوتا ہے قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے اور یہ اس سے کچھ مشابہت ہے اور کئی ایسی حدیث ہیں جن میں ترغیب دی گئی ہے کہ موت کو یاد کرو جامعہ ترمزی شریف کی حدیث میں فرمایا کہ موت کو کسرت سے یاد کرو کہ یہ لذات کو ختم کرنے والی ہے موت کو کسرت سے یاد کرو کہ یہ لذات کو دنیاوی خواہشات کو ختم کرنے والی ہے تو اس کی ترغیب موجود ہے جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا لیکن فرمایا کہ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس میں آخرت کی یاد مبستہ ہے تو کوئی بھی ایسا عمل جس میں آخرت کی یاد ہو وہ کرنا اس اصول سے جو ہے وہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ اس کو لازمی طور پر کرنا چاہیے تاکہ آخرت کی یاد بندے کے ذہن میں رہے اور وہ غافل نہ ہو جائے تو سیدھی کروٹ سونا یہ بھی قبر کی نیند کو یاد دلاتا ہے اس لیے بھی اس سونے کو اختیار کرنا چاہیے حضرت سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالا وہ فرماتے وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہم بی اسمی کا اموتو و احیا کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جاگتا ہوں زندہ ہوتا ہوں موت سونے کو نیند کو چونکہ موت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ بڑی مماثلت ہے اس لیے عربی زبان میں نیند کو موت بھی کہا جاتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہم بی اسمی کا اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ اموتو مرتا ہوں یعنی کہ سوتا ہوں و احیا اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں حضور یہ دعا پڑا کرتے تھے سونے سے پہلے اور جب بیدار ہوتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے بیدار ہوتے نیند سے بیدار ہوتے جب اٹھ جاتے تو پھر یہ دعا پڑا کرتے تھے الحمدللہ اللہ کہ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا یعنی سونے کے بعد جس نے ہمیں اٹھایا بیدار کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف ہمارا حشر ہوگا اسی کی طرف ہمارا نشر ہوگا حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی حدیث پاک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے معمولات کا بیان آ رہا ہے کہ حضور سونے سے پہلے کیا کیا معمولات ادا فرمایا کرتے تھے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہے قالت وہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عوائلہ فراشہی کل لیلت جمعہ کفیہ فنفت فیہما وقرعہ فیہما قل ہو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم ما صحابہما مستطاع من جسدہی یبدعو بہیما رأسہو ووجہہو وما اقبل من جسدہی یسنعو ذالکہ سلاس مرات او کما کال وہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر ہر رات کو تشریف لائے کرتے ہیں ہر رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جمع کر کے جمع آقفائی ہے دونوں ہاتھوں کو یوں دعا کی طرح جمع کر کے فنفس فیہما اس میں دعا مانگا کرتے تھے اور کچھ پڑا کرتے تھے اور فرمایا آپ پھونک مار لیا کرتے تھے فَنَافَسَ فِيهِمَا دونوں ہاتھوں کو یوں جمع کر کے ان میں پھونک مار لیا کرتے تھے وَقَارَعَابَ اور آب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ وَقُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقْ وَقُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْنَاسِ یعنی سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تینوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے سُمَّا مَا سَحَا بِهِمَا مَسْتَطَعَ مِن جَسَدِهِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ان ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے جتنی طاقت ہوتی یعنی جہاں تک وہ ہاتھ پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر ان کو پھیر لیا کرتے تھے ابتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر سے کیا کرتے تھے ابتداء یوں سر سے کرتے وَوَجْحَهُ پھر چہرہ وَمَا أَقْبَلَ مِن جَسَدِهِ اور اس کے بعد پھر پورے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پھر لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو تین مرتبہ دوھڑایا کرتے تھے تین مرتبہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَقَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاتَاهُ بِلَالٌ فَآزَنَهُ بِسْسَلَاةِ فَقَامَ وَسَلَّا وَلَمْ يَتَوَدَّعُ وَفِی الْحَدِيثِ تِسْسَاتُنِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراتے لیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراتے لیا کرتے تھے اور یہ سوتے وقت خراتے لینا یہ صحت مند جسم کی علامت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خراتوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں آج بائیس رمضان حضرت سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال شریف کی ہے یہ حسن اتفاق ہے کہ آج اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا ذکر مبارک آ گیا اللہ تعالیٰ آپ کے مزار اکدس پر کروڑ رحمت نازل فرمائے جتنا حضور کو حضرت حلیمہ صادیہ نے قریب سے دیکھا ہے بچپن میں بچپن کے جو واقعات ہیں ان کو بیان ہی سب سے زیادہ حضرت سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اب بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضائش ہے افضائش جسم یہ اور بچوں سے بڑی ہٹ کر ہوئی ہے یعنی اور بچے مہینے بھار میں چھے مہینے بھار میں جتنا بڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں اتنی جسم کی افضائش فرما لیا کرتے تھے اور بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں جب حضور سو رہے ہوتے ہیں بیان کرتی ہے کہ حضور خراتے لیتے تو ایسے لگتا کہ کوئی بڑا آدمی خراتے لے رہا ہے بڑا آدمی جیسے خراتے لے رہا ہے نہ بیان کرتی ہے اس طرح خراتے لیتے میرے آقا سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت واقف رموز شریعت و حقیقت امام حمد رضا فضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا کوئی واقعہ بڑا اہم ہوتا ہے آلہ حضرت اس کو اس انداز سے بیان کر دیتے ہیں کہ سبحان انداز اب یہ دیکھئے خراتے لینے کے انداز کو یہ اس میں چونکہ بچپن کا عالم ہے اور اس میں عالم شباب کا ایک رنگ ہے آلہ حضرت امام حمد رضا ایک شیر میں فرماتے ہیں گود میں عالم شباب حضور ابھی گود میں ہے ابھی بچپنا ہے گود میں عالم شباب جوانی جیسا عالم ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلب انہ باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھنا افضائش فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بڑھنا یہ کیسا تھا کہتے ہیں کہ گلب انہ باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خراتے لیا کرتے تھے وَقَانَا اِذَا نَامَا نَافَخَا جب آپ سو جاتے خراتے لے رہے ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے فَاتَهُ بِلَالٌ فَازَنَاونَ بِسْسَلَاةِ وہ ازان دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جگایا کرتے فَقَامَا وَسَّلَّا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور آپ نماز ادا فرماتے وَلَمْ يَتَوَدَّهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ووضو نہیں فرمایا کرتے تھے جبکہ مسئلہ یہ ہے بندہ سو جائے سونے سے ووضو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے اٹھ کے نماز پڑھ لے اور ابو دعوشریف اور سنن نسائی جامع ترمزی وغیرہ جو سنن کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس عنوان سے حدیثیں یہ بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سو کر اٹھے نماز پڑھ لے فرمایا کہ ہم گروہِ انبیاء جب سوتے ہیں تو فرمایا ہمارے آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے دل جاگتا ہے اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں غیرِ نبی کا خواب حجت نہیں ہے لیکن نبی کا خواب بھی وحی ہے وہ بھی حجت ہے اور دلیل ہوتی ہے تو اس حدیث پاک سے جو ابھی بیان ہوئی ایک تو یہ پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے خراتے لیا کرتے تھے بعض لوگ خراتے لینے والوں کو جو ہے وہ معتوب کرتے ہیں ان کو خامخواہ جو ہے ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے حالانکہ یہ دیکھیں کسی کو خراتے آتے ہیں اولاں تو یاد رہے کہ طبی اعتبار سے یہ صحت مند جسم کی علامت ہے خراتے لینا ٹھیک ہے اس کی الگ ایک اور صورت بھی ہے جس کا تعلق بیماری کے ساتھ ہے لیکن اگر کوئی نارملی خراتے لیتا ہے تو وہ بندہ صحت مند ہے اور پھر اگر وہ خراتے لیتا ہے تو اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیل سے نسبت ہو جاتی ہے ایسے بندے کو قطعاً جو ہے وہ معتوب نہیں کرنا چاہیے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل پہدار رہتے ہیں اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِ الْحَدِيثِ قِصَّةُ اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے وہ اگلے باب میں انشاءاللہ وہ قصہ آ رہا ہے اس باب سے چونکہ اس کا تعلق نہیں تھا اس لئے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا اگلے باب جو آ رہا ہے بابو ماجاہ فی عبادت رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے عبادت فرمایا کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جن سے فرما لیا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے لوائل حمد کا جن سے وعدہ ہو چکا جن کے صدقے ساری امت بخشی جائے گی بلکہ ساری امتوں کا حساب جن کے صفارت سے شروع ہوگا ان کی اپنی عبادت کا کیا عالم ہے یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم